میرا ہے حق کی شہیندو وفا کی تصویروں تمہیں عتم کی ہوائیں سلام کہتی ہے لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو وہ شولے اپنے لہو سے بجھا دیئے تم نے سانہے چیرنگ کراوس کو دو سال بیٹ گئے لاہور نیوز کا بہادر سپوتوں کو سلام ڈی آئی جی سید احمد مبین شہید آج بھی دلوں میں زندہ ایس ایس پی زاہد محمود گوندل کی قربانی بھی ناقابل فراموش ساتھ شہید پولیس اہلکاروں کو بھی خراج عقیدت سانہے چیرنگ کراوس واقعہ اپنے پیچھے کچھ تلخ یادیں بھی چھوڑ گیا جس کو کبھی بھولایا نہیں جا سکتا شہدہ کو یاد کرنے کے لیے آج شہر بھر میں تقاریب کا انعاقاد کیا جائے گا یادگار شہدہ پر پولوں کی چادر کے ساتھ ساتھ شمیں بھی روشن کی جائیں گی شادی ہالز کو تالے دلہا کو پڑ گئے لالے شاپنگ مکمل کارڈ بٹ گئے بارات کہاں جائے گی نائی ٹینشن کمرشل پلازوں اور عمارتوں کے بعد اب شادی ہالز کی باری میٹروپلیٹن اور انٹی کرپشن کی مشترکہ کر روائیاں شالیمار اور عزیز بھٹی ٹاؤن میں چوبیس شادی ہالز سر بمہر کر دیئے الڈی اے نے بھی کمرکسلی غیر قانونی میریج ہالز کی فہرش تیار ایک سو انسٹھ ہالز کو چیک کرے گا پلین شہریوں کی دوہائی پر انتظامیہ کا تین تین گھنٹے شادی ہالز کھولنے پر غور شادی ہالز مالکان کو کاغذات سمیت بلا لیا آئیس اس میں سب سے زیادہ ڈرگ چل رہی ہے وہ آئیس ہے ہر جگہ سے نام مجھے اس کا آ رہا ہے اور ان چیزوں کو میں ڈی سی صاحبہ سے آج یہ بھی ریکویسٹ کی ہے کہ جو پانچ سو گز پہ کھوکے ہیں وہ لاگ پاس ہوا بھائی سو ہم نے پائی ہنڈ یاس پہ کھوکے بند کروانے ہی کروانے ہیں تعلیم عام نہیں منشیات عام ہیں وزیر تعلیم نے نیا پینڈورا باکس کھول دیا ڈاکٹر مرادراز کہتے ہیں لاہور کے سکولوں میں آئیس نشا ہو رہا ہے پنجاب بھر کے سکولوں میں نشا استعمال ہو رہا ہے طلبہ کے بلر سمیت دیگر ٹیسک کروائیں گے کنسلٹن ڈرگ ایڈوائزری کانسل زلفکارشاہ کہتے ہیں تعلیمی اداروں میں نشے کا رجحان بڑھ رہا ہے ایک بچہ نسوار لاتا ہے سب میں بانٹ دیتا ہے منشیات کے خاتمے کے لیے اساتذہ کی بھی تربیت کرنا ہوگی سادگی والے انوکھے وزراء اقتدار میں آتے ہی کفایت شعاری معاملہ گول سبائی وزراء کے نخرے سرکاری رہشگاہیں بھی ناپسند پرانی ٹائلیں، کیچن، پرانے واش رومز استعمال کرنے سے انکار تزین و آرائش کا مطالبہ وزیراعلا کے حکم پر مزید دو کروڑ ستر لاکھ روپے کا بوجھ وزیر امال نے تو نیا چولہ، گیزر اور تولیہ لٹکانے کا سٹینڈ بھی مانگ لیا سرکاری رہشگاہیں خراب حالت میں ملی یہ بڑا سکینڈل ہے پیجازو الحسن چوہان نے گھروں کی تزین و آرائش کا ملبع بھی سابقہ حکمت پر ڈال دیا پنجاب اسمبلی میں پہلے شہ ماہ کی کارکردگی نونڈیگ کھلاریوں پر بازی لے گئی تحریک انصاف کی پنجاب حکومت پارلیمانی اعتبار سے ہر لحاظ سے پیچھے حکومت قائمہ کمیٹیوں سمیت کسی پارلیمانی کمیٹی کو حتمی شکل دینے میں ناکھا تبدیلی سرکار کی مجبوری یا ضرورت پارلیمانی سیکیرٹریوں کی تقارری میں تبدیلی خیال احمد کا تقارر واپس مزید دو پارلیمانی سیکیرٹری تاینات تعداد 38 ہو گئی پنجاب کابینہ میں 36 وزراء پانچ مشیر اور تین معاونے خصوصی شامل سابق سپیکر قومی اسمبلی کی حکومت پر تنکی کہتے ہیں خودکشی حرام ہے نیازی صاحب خود آئی ایم ایف کے پاس گئے عمران خان کو فائنانس ٹیم پر اعتبار نہیں تھا جو خود کرزہ لینے پہنچے لوگ کہتے ہیں بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کا ذکر کرتے ہیں میں کہتا ہوں تبدیلی آگئی اگیا صادق کی اپنی حلقے کے دورے پر میڈیا سے گفتگو وزیر تلات عبدالعلم خان کے دفاع کے لیے میدان میں آگئے فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کیس بے بنیاد ہیں سرخ روح ہو کر واپس آئیں گے علیم خان نے سولہ چیرمینوں کے ساتھ مل کر بہترین کام کیا سانہ ساہی وال سے مطالق دوسری انکوائری ریپورٹ تیاری کے آخری مراحل میں دوسری ریپورٹ میں بھی خلیل اس کی بیوی اور بیٹی کا قاتل میس ہینڈلنگ قرار زیشان سے مطالق جی آئی ٹی نے وزید شواہدی کٹھے کر لیے جی آئی ٹی جلد ریپورٹ وزیراعلا کو پیش کرے گی ذرائع پنجاب حکومت کے مقتول خلیل کے بچوں کی کفالت کے لیے اقدامات اہلے خانہ کو صحت کی سہولیات بے مفت کرنے کا فیصلہ بچوں کو بہترین سکولوں میں داخل کرایا جائے گا سانیہ موڈل ٹاؤن کیس کی تحقیقات میں تیزی پولیس افسران کی طالبی کیا سلسلہ شروع سابق آئی جی پنجاب مشتاق سکھیرہ کو 18 فروری کو طلب کر لیا ایس پی ہیڈکوارٹر قرارش حسین ایس پی صدر اویس ملک ڈی ایس پی موڈل ٹاؤن زلفکار بٹ کا بیان بی ریکارڈ شہباز شریف کی طالبی کے لیے جی آئی ٹی کا سپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھنے کا فیصلہ بہت ہو گئی مہنگائی اب لگے مہنگائی پر فول سٹراؤ پنجاب حکومت کا مہنگائی کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن دینے کا فیصلہ وزیرعالہ پنجاب نے ٹاسک فورس قائم کر دی نوٹیفکیشن جاری کمیٹی میں وزراء سیکرٹریز پولیس سپیشل برانچ کے عالی حکام بھی شامل مشیر وزیرعالہ محمد اکرم چادری ٹاسک فورس کے چیرمین مقرر ٹاسک فورس کو مہنگائی کے تدارو کے لیے انتظامی اقدامات کرنے کا بھی اختیار ہوگا چائل لیبر کو مانیٹر کرنا بہت مشکل کام ہے حکومت کے لیے ہر گھر کی تلاشی لینا ممکن نہیں لوگ کام کرنے والے بچوں کو گھروں میں رکھتے ہیں ہائی کورٹ بار میں کم سن گھریلو ملازمین پر تشدد کے موضوع پر سیمینار چیرمن چائل پروٹیکشن بیورو سارا احمد کا خطاب اور الہم رب میں رنگا رنگ سانجا پنجاب فیسٹیول بھارتی فنکار ویرندر ویر سنگ اور میگا کی شاندار پرفارمس آریف لوہار کے بیٹوں نے تقریب کو چار چاند لگا دی موسیقی